بسم اللہ الرحمن الرحيم اللہم صلی اللہ علی محمد مبارک وسلم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میڈیسن انفرمیشن چینل ناظرین اگر آپ نئے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے میڈیسن انفرمیشن چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہść شکے ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ٹیبلٹ ویلینڈ ایم کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جانیں کہ ٹیبلٹ ویلینڈ ایم کے uses and benefits, side effects, precautions and contraindication about ٹیبلٹ ویلینڈ ایم ناظرین ٹیبلٹ ویلینڈ ایم ایک anti-diabetic گولی ہے یہ گولی ویلینڈ ایم پچاس پٹا ہزار امجی اور ویلینڈ ایم پچاس پٹا ہزار امجی میں موجود ہوتی ہے اس میں ویڈا گلپٹن اور میٹ فارمن شامل ہوتی ہیں یعنی کی جنیرک نیم ہے ویڈا گلپٹن پلس میٹ فارمن ناظرین میٹ فارمن دبائیوں کے طبقے سے تعلق رکھتی ہے جسے بھی کوئی نائیڈز کہا جاتا ہے یہ انسلین کی سرگرمی کو بہتر بنانے اور شگر کے مریضوں میں وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ناظرین اس کے علاوہ میٹ فارمن ماواری کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور اسے پولیس سٹک اوورین ڈیزیز کے علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس گولی میں ہارمون یا انسلین شامل نہیں ہے لیکن یہ انسلین کے اثر کو بڑھا دیتی ہے ناظرین پولیس سٹک اوورین ڈیزیز کے لیے اس کا استعمال الگ سے ہم ویڈیو بنائیں گے اس کے بارے میں ویلینٹ ایم ٹیبلٹ جسم کے اندر پیدا ہونے والی انسلین کی سطح بڑھانے کا کام کرتی ہے اور اس گولی کو ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز کے علامات ہیں پیاس میں اضافہ بار بار پشاہ بنا بوک میں اضافہ غیر ارادی وزن میں کمیں تھکاوٹ دندلی نظر ایستہ سے ٹھیک ہونے والے زخم اور بہر بار انفیکشن اب بات کرتے ہیں ہاو ٹو یوز ٹیبلٹ ویلینٹ ایم یعنی کے ڈوزیج آف ٹیبلٹ ویلینٹ ایم ڈاکٹر کی تجویز کردہ خوراک کے مطابق اس گولی کو استعمال کیا جائے عموماً ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو تجویز کر جاتی ہے اس دوا کو کم از کم ایک گلاس پانی کے ساتھ لیں نظرین یہ دوا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد بھی کھائی جا سکتی ہے لیکن کھانا کھانے کے بعد اس گولی کو کھانا چاہیے اس گولی کو پورا نگل لیں چبانا نہیں ہے ڈاکٹر کی تجویز کردہ خوراک سے کم یا زیادہ استعمال نہ کی جائے اور نہ ہی ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر اس دوا کی خوراک بند کی جائے ایسی خواتین جو بچوں کو چھاتی کا دودھ پلا رہے ہوں اور حاملہ خواتین کو یہ گولی استعمال نہیں کرنی چاہیے پرگننسی سیف نہیں ہے لہٰذا دوران حمل اس گولی کو تجویز نہیں کیا جا سکتا ناظرین یہ دوا ڈیابیٹک کیٹو ایسیڈوسز کے مریضوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے ڈیابیٹک کیٹو ایسیڈوسز ایک ایسی جان دیوہ حالات ہے جس میں جگر چربی کو توانائی کے لیے کیٹونز میں توڑ دیتا ہے گردی اور جگر کی خرابی والے مریض اس گولی کی استعمال سے پرہیز کریں اب بہت کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس آف ٹیبلٹ ویلینڈ ایم ناظرین ٹیبلٹ ویلینڈ ایم کے مندر جزیل عام زمینی اثرات ہو سکتے ہیں خانسی، قبض، چکرانا، سردرد، پسینہ، موں کا ذائقہ خراب ہو جانا، جگر کی سوزش، جلد کے ردی عمل اور ویٹامن بی ٹوال کے جزب میں کمیں ناظرین آپ دیکھ رہے تھے میڈیس انفارمیشن چینل اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ